گیارہ سال بعد سیور ٹینک کی صفائی کے دوران ملا کنکال گھر والوں کا رو رو کر ہوا برا حال پورا ماملا فیروز آباد کے تھانہ اتر شیطر کے کرشنا نگر کا ہے جہاں بیتے سوموار ایک مکان میں سیور ٹینک کی صفائی کے دوران مانو ہڈی اور خوپڑی کے ساتھ ساتھ پینٹ شٹ اور شویٹر ملا یوک کا کنکال ملنے سے صفائی کرمی اور مکان سوامی میں ہر کم بچ گیا اور اس پوری گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی گئی پولیس کی چھانبین کے دوران پتا چلا کہ دس فروری دوہزار بارے کو چھوٹے لال نام کا ایک یوبک اس شیطر سے گائب ہوا تھا جس کی ریپورٹ اس کے گھر والوں نے تیرہ فروری دوہزار بارے کو تھانہ اتر میں لکھوائی تھی پولیس کے دوران چھوٹے لال کے گھر والوں کو کنکال کی اور اس کے ساتھ ملے کپڑوں کی شناخت کرنے کے لیے فون کیا گیا لیکن 25 جنوری کو گھر میں لڑکی کی شادی ہونے کی وجہ سے چھوٹے لال کے گھر والے بارات جانے کے بعد 26 جنوری کو کنکال کی شناخت کرنے آئے چھوٹے لال کے سوجنوں نے چھوٹے لال کے کنکال کی شناخت اس کے کپڑوں سے کی جو کی چھوٹے لال کی اسٹھیوں کے ساتھ ملے تھے بتائے جارہا ہے چھوٹے لال اور سوشیل کشوہہ دونوں گہرے دوست تھے دوستی تھی دوستی تھی جس گھر میں چھوٹے لال کی اسٹھیوں ملیں وہ گھر سوشیل کا تھا بعد میں یہ گھر سوشیل نے امیش یادب کو بیچ دیا تھا چار سال پہلے سوشیل کشوہہ کی بھی موت ہو چکی تھی امیش یادب جو برتبان میں اس مکان کے سوامی تھے ان کے دوارہ پولس کو کنکال کی سوچنا دی گئی تھی فلحال چھوٹے لال کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے چھوٹے لال کے گھر میں ان کی پتنی کے ساتھ ان کے دو بچے ہیں جس میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے چھوٹے لال کی پتنی صدامہ جو کی لوگوں کے گھروں میں چوکہ برتن کا کام کر کے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر رہی تھی فلحال چھوٹے لال کی موت کی خبر سن کر پتنی اور بچوں کا رو رو کر برا حال ہے اور چھوٹے لال کے سوجنوں دورہ سرکار سے گوہار لگائی جا رہی ہے کہ چھوٹے لال کی پتنی کو ان کے پریوار کے بھرن پوشن کے لیے آرتھک مدد کی جائے سکے میرے بھائی کی موت کری ہے تہدر جا کے ہوں گریوں بہی آرے میرے بیٹا میں کیا سپرانہ کڑے ہوں گے میرے بیٹا کے کیا نام ہے آپ کا بکاس نام ہے میرا بکاس چھوٹے لال کشب کی جو دیت ہوئی ہے وہ آپ کے کون لگتے ہیں میرے چاچا جی تھے چاچا جی تھے تو کیسے آپ لوگوں کو پتا چلا سن میرے کو تو ایسا پتا چلا تھا کہ پلے سائی تھی ہمارے ہاں ہمارے ہاں پروگرام تھا پچھے تارک ہمارے بہن کی ساتھی تھی تو چوویس تارک کو قریبا رات میں نو دس وچے پلے سائی تھی گھر پہ تو نو نے بتایا تھا میرے چاچا جی اور پتا جی گئے تھے تب وہاں سے کبار آئی تب پتا پڑھا تھا چاچا جی آپ کے کب سے لاپتا چلے تھے چاچا جی ہمارے کاریباً ہو گئیں گیارہ وارہ سال ہو گئی گیارہ وارہ سال تو آپ لوگوں نے کوئی گمسودگی وغیرہ کی ریبورٹ لکھوائی تھی وہ مجھے پتا نہیں میرے سات پتا جی نے یا چاچا جی نے لکھائی ہو گئی تو چھوٹے لال جی کہ یہاں کون کون ہے ان کے میرا بھائی ہے چھوٹا میرے چاچا جی کا لڑکا ہے ایک لڑکی ہے تو وہ پیچارے بہت زیادہ گلی میں جھوپٹی ڈال کے رہتے ہیں اور نہ ہے تو سرکاری طرف سے کوئی بھی مدد نہیں ملتی نہ ان کو راسن ملتا ہے نہ کچھ بھی ہم میں یہ جانتا ہوں سرکاری طرف سے کچھ ہلپ ہو جائے نہ یہ پڑے ہیں گجر پوچھر کیسے ہوتی ہے گجر پوچھر کیسے نہیں ان کی ممی ہے وہ کام کرنے جاتی ہیں بن کے یہاں کیا کہتے ہیں کسی کے بنین کے یہاں پر کام کرتی ہیں چوکہ واسن کا اور ان کی پڑھائی وغیرہ ان کا پڑھائی وغیرہ کچھ نہیں جب اتنے میں کہاں سے کیا ہو جائے گا کیا چاہتے ہیں اب یہ چاہتا ہوں کہ سرکار سے کچھ ان کی ہلپ ہو جائے پڑ جائیں اور کچھ ان کی گھر پر وغیرہ صحیح بھی ہو جائے کچھ مطلب سرکار سے ہلپ چاہتا ہوں ان کی کچھ بھی ہلپ ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جاہ سے زیادہ کرلی کاروائی ان کے ساتھ سا جاؤ اس کے جو اس نے یہ پتہ پڑھا سسیل اور سسیل کے جو میک جم جو درگڑنا کی ہے ان کے ساتھ میرے چاچا جی کے ساتھ جس نے درگڑنا کی ہے ان کو کرلی سا جا جا ملے ابھی ہم جنپت سروزباد کے کرشنا نگر میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو جو میرے پیچھے مکان دکھ رہا ہے یہ مکان میں سومبار بیتی رات سیور ٹینک کی صفائی چل لیتی اور صفائی کے دوران یہاں پر صفائی گرمیوں کو کنکال ملا کنکال جب ملا تو ان میں گھلوالی مچ گئے اور اس کے دوران مکان سوامی کو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا مکان سوامی نے ترنت پولیس کو انفارم کیا یہ مکان سوامی امیش یادب کا یہ مکان ہے اور بتایا گیا کہ امیش یادب نے اس مکان کو سن 2015 میں سنیل کشوا سے خریدا تھا اور سنیل کشوا سے خریدا تھا اس کے بعد جب پولیس نے اپنی چھانبین کی تو پتا چلا کہ اس جو کنکال ملا ہے اس کا نام چھوٹے لال کشیب بتایا جا رہا ہے چھوٹے لال کشیب کی سن 2012 10 فروری میں گم سودیدی ہوئی تھی اور 13 فروری کو انہوں نے ان کے گھر والوں نے 13 فروری 2000 بارے کو ان کی گم سودیدی کی ریپورٹ لکھائی تھی تب سے وہ لا پتا تھے اس کے بعد جب پولیس دوارہ ان کے گھر والوں کو بلائے گیا اور گھر والوں کو بلانے کے بعد ان کے گھر والوں نے جو کنکال کی شناکت کی وہ کپڑوں کے مادیم سے کی ان میں کنکال پہ کپڑے تھے اور انہی کپڑوں کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان کو پہنچانا اور فلال ابھی کنکال کا ڈی اے نی ٹیسٹ کے لیے پولیس نے سیمپل لے لیا ہے اور فلال اس پورے معاملے میں کیا کیا راج کھل کے آتے ہیں وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا لیکن چھوٹے لال کشیب کے جو گھر والے ہیں ان کا رو رو کر برا حال ہے اور لگاتار وہ یہی مانگ کر رہے ہیں سرکار کے دوارہ کی دوشیوں کو کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور ان کے گھر پروار کے پالن پوشن کے لیے کچھ آرثک مدد بھی کی جائے کیامرابین سیلیس جا کے ساتھ دیویانشو کل سریش کے آئی نیو